موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم دو دیفیس بار ٹریکس تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیونڈ ویجول رینج ایر ٹو ایر میسائلز کی فیلڈ میں کافی تیزی سے کام چل رہا ہے اب لانگ رینج کی جو بی وی آر میسائلز ہیں یہ زیادہ ایکریٹ ہوتی جا رہی ہیں اور لانگر رینج میں ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی کے ساتھ نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اب جا کر ہم لانگ رینج کی بیونڈ ویجول رینج ایر ٹو ایر میسائلز بنا رہے ہیں پاسٹ میں ایم فیفٹی فور فینکس جیسے میسائلز تھیں جو یو ایس وارہ پریڈیوس کری گئی تھیں اور سی ویرنڈ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ میکسیمم ون ایٹی کلومیٹر تک کی رینج دینے میں سکشم تھی پر یہ سیمی ایکٹیو گائیڈنس والے میسائلز تھیں اور کافی ہیوی ہوا کرتی تھیں قریباً پانچ سو کلوگرام کا وزن ہوا کرتا تھا تو سارے اے کرافٹ ان کو کیری نہیں کر پاتے تھے یہ اے کرافٹ کی منوریبلٹی کو بھی ایفیکٹ کرتی تھی تو ایف فورٹین ٹومکیٹ ایک ماہ تر ایسا اے کرافٹ تھا جو ایم فیفٹی فور فینکس میسائلز کو کیری کرتا تھا اور اس اے کرافٹ کی ریٹائر ہونے کے بعد ان میسائلز کو بھی ریٹائر کر دیا گیا ریشن سائٹ کی بات کریں تو رشیہ دوارہ آر ٹھرٹی تھری میسائلز جیولپ کری گئی تھی جو کی سیملر کیٹیگری کی میسائل تھی اور ان کا وزن بھی اراؤنڈ پانچ سو کلوگرام کے آس پاس ہوا کرتا تھا اور رینج بھی اپروکسیمیٹلی ون سکسٹی سے ون سیونٹی کلومیٹر کے آس پاس ہوا کرتی تھی اور یہ میسائلز سپیسیفکلے مک ٹونٹی فائیو سے فائر کری جاتی تھی اور بعد میں مک ٹھرٹی ون سے فائر کری جانے لگی اس کے بعد یہ میسائل ریپریس کری گئی آر ٹھرٹی سیون میسائلز سے جن کی رینج آلموسٹ 300 کلومیٹر کے اوپر کی بتائی جاتی ہے اور یہ 600 یعنی 600 کلوگرام کے میسائلز ہیں اور خالی مک ٹھرٹی ون ہی انہیں فائر کر سکتے ہیں حال ہی میں سیو تھرڈی فائیو سے بھی ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا ہے پر اگین یہاں پر وزن اتنا زیادہ ہے کہ یہ لیمٹڈ نمبر میں ہی کیری کری جا سکتی ہیں ساتھی ساتھ ائر ٹوئر کومبیٹ میں منوریبلٹی کو ایفیکٹ کریں گی جو کی ائر ٹوئر کومبیٹ میں ڈیزائربل نہیں ہے اس لئے انہیں مک ٹھرٹی ون جیسے فائٹر سے فائر کرا جاتا ہے جو کی منوریبلٹی کے لئے فیمز بھی نہیں ہے اور وہ ایسے وائٹر ہیں جو کی بی وی آر کومبیٹ میں ہی لڑیں گے ویدن ویجول رینج یا پھر ڈاگ فائٹس میں انوارڈ نہیں ہونا چاہیں گے تو ان مسائل سے زیادہ افیکٹیف ایم ون ٹوئنٹی ایم ریم جیسی مسائل کو مانا گیا جو کی وزن میں ان سے آل موسٹ پانچ گناہ ہلکی تھی اور میکسیمم ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی رینج ہنڈٹ کلومیٹر کے اپراکس کی دے دی تھی تو یہ ہلکی مسائل سے سائز بھی چھوٹا ہے ساتھ میں ایکٹیف سیکر کو یوز کرتی ہیں تو یہ ایک راپ کو سہولیت دیتی ہیں اگریسیو منورٹس پر فارم کرنے کی اور موڈن بی آرڈ ویجول رینج کومیٹ کے حساب سے زیادہ سوٹیبل ہے تو کیونکہ وزن یہاں پر مسائل کا کم رکھا جا رہا ہے اس لئے جتنے اماؤنٹ کا فیول اس میں پڑ سکتا ہے یہ بھی لیمٹیڈ ہے جس کی وجہ سے رینج یہاں پر تھوڑی لیمٹیڈ ہو جاتی ہے پر اس کو بھی چینج کرنے کا سولیشن نکالا گیا ہے زیادہ لانگ رینج اچیف کرنے کے لئے تو میٹیور جیسی مسائل جو ہیں یہ سولیڈ فیول ڈکٹرڈ ریم جیٹ کانسپٹ کو یوز کرتی ہیں جہاں پر جو آکسیڈائزر ہے یہ ایٹموسفیر سے لیا جاتا ہے اور سولیڈ فیول کیا جاتا ہے تو یہ تھروٹلیبل مسائل سے اور اپنی انرجی کو کافی لمبے سمجھ تک کے لئے مینٹین کرنے میں سکشم ہے وہی پر دوسرا کانسپٹ ہے دیول پلس راکیٹ موٹر والی مسائلز کو یوز کرنے کا جہاں پر دو بار راکیٹ پلس آتی ہیں اور مسائل کو پوسٹ دیتی ہیں لانگر رینج میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لئے تو جو پیل فیفٹین جیسی مسائلز ہیں یہ دیول پلس راکیٹ موٹر والی مسائلز ہیں تو کیونکہ یہاں پر دیول پلس کو یوز کیا جا رہا ہے تو وزن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نورمل جو ایٹو اور مسائلز ہوتی ہیں یہ ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ فیفٹی کلوگرام کے آس پاس کی ہوتی ہیں اور پیل فیفٹین کا جو وزن ہے یہ ٹو تھرٹی سے ٹو فورٹی کلوگرام کے آس پاس کا بتایا جاتا ہے تو کیونکہ وزن زیادہ ہے اگین یہاں پر کیری کرنے میں تھوڑی لیمیٹیشن ہو جاتی ہیں جو ایم بان ٹوانٹی ایم ایم جیسی مسائلز ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ بڑے نمبر میں کیری کری جا سکتی ہیں پیل فیفٹین جیسی مسائل کے کمپیریزن میں اور بیونڈ ویجول رینج کامبیٹ میں نمبرز بھی ایکچولی میٹر کرتے ہیں تو ڈیول پلس مسائلز کے آ جانے کے بعد سے جو پرانی سنگل پلس والی مسائلز سے وہ ایریلیونٹ نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور وہ ان ڈیول پلس والی مسائلز کے ساتھ میں ہی ایوز کری جانی ہے تو ابھی بھی یہاں پر روم ہے کہ جو سنگل پلس والی مسائلز سے ان میں ایمپروومنٹ کیا جائے اور ان کی پرفومنس کو ایننس کیا جائے اور یہاں پر امریکہ مہارت حاصل کر رہا ہے تو امریکہ دوارہ ایم رائے مسائل کا نیا ورجن بنایا جا رہا ہے جسے ایم وان ٹوینٹی ڈی تھری مسائل کہا جاتا ہے جہاں پر ایف تھری آر اپ گریڈ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اب اس کا جو سیکر ہے یہ بیٹر الیکٹرونک کاؤنٹر کاؤنٹر میجر کیپیبلٹی کے ساتھ آتا ہے ساتھی ساتھ ایفیکٹیو ٹارگٹ ٹریکنگ کے ساتھ آتا ہے اور جو موڈن کومیٹ ایئی کرافٹ ہے ان کے اگینسٹ یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے ساتھ میں یہاں پر ان مسائلز کی بیٹریز کو لے کر بھی ایمپروومنٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو نئی ایم وان ٹوینٹی ڈی تھری ہے اس نے اپنی کیٹیگری میں ٹائم آف فلائٹ کے ریکارڈز سیٹ کیے ہیں یعنی کہ جتنے سمیہ تک یہ مسائل ہوا میں رہ سکتی ہے اس کا ریکارڈ سیٹ کیا ہے اور اس ریکارڈ کو دیکھتے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل آلموسٹ سیملر رینج دیتی ہے پیل ففٹین مسائل کی لیکن یہاں پر جو ریفرنس ہے یہ اس کے ایکسپورٹ ورڈن کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کہ 145 کلومیٹر کی میکسیمم رینج دیتی ہے چائنیز پیل ففٹین کتنی رینج دیتی ہے یہ ڈاؤٹفول کیس ہے لیکن اگر پھر بھی اے ون ٹوینٹی دی تری 145 کلومیٹر کی میکسیمم رینج دیتی ہے تب بھی یہ بہت ایمپریسیو ہے تو یہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی اسٹر مارک ون میں بھی ہم کافی ایمپروبمنٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی رینج کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس پوسیبلٹی کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے آئی ہوپ انفرمیشن کلیر رہی ہو اسی بات پر اس ویڈیو کو ہم قتم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے چہند